12 اکتوبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس روز ایک آمر نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قابض ہو گیا ارکان پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں پوری قوم اس کی ریسپانسیبل ہے اور قوم اس لیے ریسپانسیبل ہے کہ ہماری جو ہوتی ہے ایک کولیکٹیو ریسپانس نہیں ہے 12 اکتوبر کچھ لوگوں کی ہماکتوں اور جلدبازی کی وجہ سے رونما ہوا اور یہ 12 اکتوبر لگتا ہے کہ وہی ٹولا اب ماضی سے کچھ سیکھا نہیں ہے 12 اکتوبر وہ سیاد دن تھا جو ایک ڈیوٹیٹر آیا تھا اس لیے ہم مضوع کرنا مکرم ہماری پاکستانی تاریخ کا ایک بلیک ڈے تھا ایسے دن دوبارہ نہیں آنے چاہیے 12 اکتوبر کو میں پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسا دن سمجھتا ہوں کہ جس دن سیاسی نظام کی ناکامی کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہوا اور اس خلا کے نتیجے میں فوج نے اس کو فل کیا میری تو سالگرہ ہے تو اس لیے میں تو اس کو بڑی خوشی کے دن دیکھتا ہوں 12 اکتوبر کے دن کو جہاں عراقین پارلیمنٹ سیاہ دن قرار دیتے ہیں وہی کچھ عراقین کا کہنا ہے کہ ان عوامل کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جن عوامل کی بدولت وہ واقعہ پیش آیا کیمرمن نصر شیخ کے ساتھ وزیر آفتاب 24 نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد